ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم اور فقی ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشرحافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے فقی ہو اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو بشرحافی سے کیا تلاش کرتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرحافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے امام شافی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا ایک تو یہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاو یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشہور کر دے اپنے ارد گرتانہ بانہ ایسا بل لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کرتے ہیں تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیں ہم تو بعض کاتھ بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت ضائع کر دیں حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نہو ملنے گئے حضور کا سلام دیا حضور کا پیغام دیا اللہ اکبر تو عویس کرنی تو تڑپ گئے نا چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور نے کہا تھا نا کوئی عویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کی بکشش کی دعا کرے اللہ اکبر تو یہ ملنے گئے حضور کی وسیعت اور حکم کے مطابق حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا اللہ اکبر تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے حضور کو دیکھنے نہیں آئے تو حضرت عویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اللہ اکبر تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ نہ پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں تو یہ اتنے جلیل قدر صحابی ملنے گئے کچھ دیر باتیں کی اس کے بعد عزتوں ویسے کرنی نے ہاتھ بڑھا دیئے کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی کرنی اچھا حشر کو ملیں گے اللہ اکبر تو وقت بہت قیمتی ہے کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترق کر دے کاموں کو ترق کرنی ہوگی